دعائے ظہور برائے ساعتن ولیاں وحافظاں وناصران وقائدن ودلیلن وعینہ حتی تسکنہو وردکا توعن وطمتعہو فیہا تغییرہ یا مکلب القلوب سبت قلوبنا علا دینک بحق دم المظلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما ناہنو آہلو اللہم سلی علی محمد وآل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنت للمتیعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ ذی قال سبحانہو فی شانہی وما رسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین والصلاة والسلام علی جمیع العائمت تواہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آغدائهم ملونین من یوم دعوتهم الى یوم الدین بے شمار رب بیچرہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افکاہ قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم حب علی عبادہ سلوات پڑھا خالق کائنات بحق محمد وآل محمد تُسا تمام مومنین و مومن حدہ اس پاک مجلس اچھو رایا قبول فرمائے بانیان مجلس دی اے آج دی محنت شف ماتم لنگر نظران نیازان اے سارا احتمام آل محمد دے دربار قبول ہوئے انہ دے مرہومین نو خالق مغفرت فرمائے اور انہ دے رزق و مالج خالق برکت عطا فرمائے قیامت دے دن آکم الحاکمین بے نیاز بات شاہر مومن نو لوائے حمدی چھاں نصیب کرے مریعہ حسین حسین کر دے اور اٹھیوئے علی علی کر دے ستا اٹھ سال ہو گئے اے خطب تبات دعا مگہن دے ہوں مستقل کیونکہ اس بے نیاز خالق نے میں ناچیز نو مظلوم کربلا دی ذاکری دی ایک تاریخ بنا دیتا ہے یہ اتنا لمبار تھا کئی مدہ خان نو نہیں ملیا جتنا بہن بھراما میں نو عطا کی تھا توڑیاں دعائیں تے آل محمد دی کرم نوازین آل اے ستہ اٹھ ماں محرم پڑیا میں پچھلی مجلہ سے چیزہ سیا چونکہ میں اگل کرنا اور مجلہ سے کہ اس پا خاندان دائے اصول تے معمول ہے کہ اگر بندے دے ویچ اخیر تک بندے آئی رہے بندہ بندے دے پوٹر رہے تا وہ کبر دیاں کدھ دا تائیں دین دے رہاں دین کھزین دے نہیں اچھا بچھا بچھا میں دعا بنگا جاہلی 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 اے مائی اوری تھی آئیں تے نہ میں نہ کہا دعا منگ انہیں پوٹر دے اکھش کوئی نوکس پائے گئے ہے تکلیف بڑی سارے مومن دعا دیچ آمین چاکسو کہ بیمار کربلا دا تدکہ حسنو اللہ شفائی کاملا عطا فرماؤے زندگی ہون جڑی ہیں او دعائیں تو میرا معمول ہے نا جڑی ہیں میں ہون منگ بیٹھا تے اس دور دے لیچ ایک دعا نال اضافہ کی تم او بھی منگنا کہ میرا اللہ اس گئے گزرے بھیڑے جے دور ہر شریف دی شرافت عزت محفوظ رکھ بشمال ہون دی مجلے دی جتنا میں نو ٹائم دیتا گیا ہے صرف میں تقریباً وی ایک منٹ دی فضائل دی گل کرنا تے اس دو بات وی ایک چالی منٹ ٹائم ہے وی منٹ میں مسائب پڑھتا ہوں تے پھر میں دعا دیتا ہوں میرے پڑھنالے عزیز بڑے کافی بیٹھ ہیں موجود ہیں میں آپ خود ٹائم لیا میرا سفر لمبا ہے جوانی دیتا میں ہی کدی نائی پرواہ کیتی رات دے ہوں دے سفر دی ہون رات دیا سفرنا تو گھبرانا آخر سن نہیں ضعیف ہیا گئی اس وقت میں منت کیتی ہے کہ میں نو ساڑھے پانچ وزے کو مہربانی کرنی ٹائم دیتی انہا مہربانی کیتی ہے میں جڑی حدیث پڑھی پاک سروار کائنات دی او میں نو یقین ہے کہ میری قوم دیں بالا نو یاد ہے حب و علی ان عبادہ علی دی محبت عبادت حیدری یا علی بہن جی ہو اچھا جیڑے بندے اکثر حدیث سن دے رہاں دے یا پڑ دے رہاں دے بچے ہوں میں تے بھاں میں وڈے ہوں میں انہاں دے گلزین اچھ آگئی ہونی ہے جو میں اے حدیث دا آخری حصہ پڑھ جائے آخری پہلا حصہ ہے حدیث دا ان نظرو الہ وجہِ علی ابن عبی طالب عبادہ میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے بسم اللہ یا یہ پہلا ہی حیدری یا علی سبحان اللہ کیا بات ہے ابتداجی مجلس جنت بن گئی میرے بھائی علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اس ویلے ایک دون صحابیان نے اٹھے کے عارض کی تھی آقا ایتا تسجڑا کچھ فرمایا ہے سبحان اللہ لیکن اے عبادت تا او مومن کرے سی جیڑا مولا علی دا چہرہ ویدہ ہے او زندگی دے ویچھ موجود ہیں آقا تے ایک مومن پہلے بعد اچھ دنیا تھی آیا ہے تے سرکار امیر المومنین دنیا تو بھرکہ وٹا گئے ہیں او پہ جمدہ پاکستان ہے یا ہندوستان ہے یا ایران ہے کئی سو سال بعد ہاں مولا اوتیس عبادت تو محروم رہا فرمایے دنیا نہیں اگر اس دنی نیت چنگی ہوئے تو محروم نہ رکھتا اے ایلیوی تے میرے شریفوں ساری گل مکدی نیت تھے اچھا یہ کیا چٹے اچھا اچھا جی اے کوئی منگا نہ لیندی کوئی آدھیں گھریب آئے تھے ساڑی امداد کرے آئے گی ایک کسی دے سیکھ نہیں دے میں لیندہ پڑھا نہ لیندہ دے میں منگا نہ لیندہ ہاں گال ساری الامالو بن نیات گال ساری نیت مکدی وہ کنا معصوم دا بھی فرمان ہے ایک بندے روزہ رکھے آئے تے جیسے لے دیگے روئی باہر نکل پہ جیسے چار بندے کھلوتے ہیں اتھائیں بانے کے ہوئے 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 بھائیہ کے ہوئے ہیں او جی روزہ تاگے ہی رکھیں پجیڑا آج لگا ہے نا او اس تا بھان دیتا ہے یعنی انہوں پتہ لگ ونیا میں انہوں روزہ ہے او اس لے بے نیاز خالق دی آواز آن دی جنہوں دا سیندہ پہ آئے ہیں اجار انا تو منگے ہیں میرا کوئل کاشا ہے نہیں اجار انا تو منگے ہیں جنہوں دا سیندہ پہ آئے ہیں میرا کوئل کاشا ہے نہیں میرے نزیگ تا تو تا تو سراج بھائے کے روزہ رکھتا میں خالق تا تیری شاہ را بھی تو نیڑے کرو یا کہیں نو چوانی دیتی ہے مرنال جی میں تو تفلانی جاتے ہے اتنے پیسے تفلانی جاتے یعنی مطلب پتہ لگ ونیا اے اپنے دا مانے دا ہاتھیں بیٹھا تے معصومین دا حکومیں کہیں غریب نو کاشا کرو دیو تے اندی دیو بھائی سجیات نال دیو تے خبی نو پتہ ہی نہ لگی کافی لوگاں غسل دے وقت جناب امیر اور مومنین دی کند دوتے کو جو کلے دیتھے ہیں داگ دیتھے ہیں غسالانے غسل دے وانا لیا نے وطحل چل مچ گئی سارے مجمع دیش کے آئے داگ کے ان کند دوتے اے داگ کے ان کند دوتے اجی میں کلنا پائے ویندہ پیرانت پباند اتے یا نمات پڑھا دا لنو اندی اتے ماس ایو جی لاغ آئین کلے بڑھیں ہوئی آئین آخر جناب امامہ تے گل پائی دو آن بھرامہ تے گل پائی حضرت حسن علیہ السلام فرمائے دن قربان منیا بابی جی سخاوات توں اے ہور داگ کوئی نہیں بابا رات دے ٹائم نو کند دوتے خلال چاک غریبہ مسکینہ نو دین دے یعنی مران تو بعد غسل دے ٹائم نو پتہ لگا جو علی مولا ان راتوں سے غافتہ کریں دیا تو گلتہ داری نہیں اور میں اگر پڑھتا بیٹھا ہوں کتاب اسے نیت دے متعلق کہ شہنشاہ یمن شکارتیں چڑھے نال اپنے وزیر تبیتاں گھبرانیاں تھا نہیں بہیاں اور نال وزیر بھی یاسوں انہوں دے اگر ایک حران اٹھے دو آن دیکھو انہوں گھوڑے مگے لا دیتے باقی جتنی مخلوق آئی ریایہ دی پر آئے پر آئے اوکھر ہو رہے وزیر تبادشاہ نے گھوڑا مگر لائی رکھے کتھائیں بانکے حران غائب ہو گیا ہون بھائی بادشاہ نو ترے لگ پئی وزیر نوک کے پانی پی واہ میں ہون مرنا ترے نال وزیر آئی کہ جی کنائی وین نیا کسی اچھی جی جاہتے چڑھ کے کتھائیں کوئی سبزہ نہ دے رہا دا کول اور میرے کول تو کوئی نہیں جڑا میں تن پاکے دے رہا ایک جہاں تے چڑھے ہو چاہی آئی اوٹھے لٹھ سبزہ نہ دے رہا آیا آہ حمد کاروت تھے کوئی ملوم ہوندہ ہے سبزہ جاہا ہو سی پانی پہنچے ایک باغیچہ باغہ کھجوگران دا تے کوجویچ انگورہ ہیں او پانی اشارہ کتوں نے پیاس انڈی آئی بولر جو گنر رہے اشارہ ماہی ایک بیٹری آئی بگڑی اس باغ نو پانی لگ دا ستمیں دے رہے تے آج تریہ دے رہے ہو گیا تے آتا ایک فلانی جاہتے چشمائے اتھو میرا گھر اللہ بھرن گیا ہے پانی جی تا آن دیا تا ہن تاک سکتے ہو تا اوپی ویسا نہیں تا میرے باغ انگورہ ہیں دا تیارے میں تون انگور نہیں چھوڑ دے نیا تے اوپی ہو انہاں کے پیوات انتا ترے تو مرنے ہا وہ ماہی اٹھے اپنے پیالے دے پانچے ہیں انگور نہ پیوڑے تے پیالہ بھری گیا بادشاہ پیتا وط وزیر پیتا اکے پکے ہو کہ اے دے اے تا بڑے رئیس لوگ ہیں پنجہ چھے آنگورہ دے نال پیالہ بھری گیا جیسے ٹوڑے لگے بادشاہ کہت ماہی نواغ ہیک پیالہ ہو رہی پیوائے ہون اٹھی تے دا پندرہ انگور نچوڑے تے پیالہ نہ بھری کئی بندے تا پہنچوے سن تے کئی جیسے ٹوڑے خیالے چھوڑا دے کسمت اچھا سارے دھیانے چھوڑے باتون لطفہ سن اور نو پھریہ پیالہ وزیر دیتھا بادشاہ دیر بادشاہ دیتھا وزیر دیر وہ ساکھو ہے کی پانچ منٹ ہوئے ہیں ہون پنجہ آنگورہ نال پیالہ بھری گیا ہون اس دا بارہ نچوڑی بیٹھ رہی تے پیالہ ادھائی منہ ہی نہیں ہویا وزیرہ کہنے لگیا میری تا اپنے گال تھا منٹ ہوئے ہیں تے پوٹھ رہے ہیں دے تجربے چندگی ہوندے ہیں اسے امہ وڈی تجھا پوچھنے ہیں اور وڈی کی مائی امہ جی آئے کے رازے پانچ منٹ پہلے پانچ چھے آنگورہ نپیڑے نہیں تے پیالہ بھری گیا تے ہون دا بارہ آنے چوڑے ہیں تے پیالہ موڑ بھی نہیں بھریا ایک کے رازے ساڑی تا سمائنے تو بہرے ہیں پانچ منٹ پہلے تا ساڑے بعد شادی ہاں او جو سے انگورہ نچیڑے ہیں تے پیالہ بھریا تے وزیرہ کھنے لگیا یہ پرایا باغ نہیں تیری ملکیہ تے تیری ملکیہ تا جہاں اگاں پہی ہے او سے لو تھا کہ انہوں لگان زیادہ لا دے ہو اے بہو امیر لوگ ہیں نو وہ تھا کہ جو تو پہنچ کے آرڈر کر دے تھا منیجر آوے سے منشی لگانا بتا دے تھے اچھا ہم آئی ہور پیوہ ہون دا انگور نہ پیڑے تے پانی تے پیالہ نہ بھریا او سے لے بعد شاد وزیر پر شاو یہ راز کہے ہونو بڑکی آکھیں لگی وے مصافرہ وہ پانچ منٹ پہ لیتا آئیں ساڑے بعد شادی نیت چنگی آئیں او دے نیاں تے جو فرق کوئی نہ اللہ جانے کہیں بختنا دے مارے ہوئے صلاح دیتی یا اس کڑے میں دا اپنا دماغ بھمیں آئیں اس لی کی دا ہی نیاں تے جو فرق آگیا ہے اہور پانی سکا آگیا ہے بادشاہ بے کیا کھنے گیا وقت کیتا تا میں ہاں بادشاہ جو میں ہاں وزاکہ مڑھ رنگی بے کھلا صدقہ نیتاں دا اچھا جانے میرا اوہ پرو گنام اگلا میں کوئی نہیں لگان شگان لاؤنا ہم نے ماہی بات بھریا تھا انیاں یعنی گل مکدی پہ یہ نیت ہے اور میں آپ فرمان پڑی بیٹھا جناب امیر المومنین دا سرکار فرمان دے ہیں جس گھر دا سر برا بد نیت ہوئے اس گھاری چھو بھوک نہیں نکل دی پہنچ گئے ہو جس ملک دا سر برا بد نیت ہوئے اس ملک چھو بھوک تے غربت نہیں نکل دی یعنی گھار و مدار سارا نیت تھے کائنات دا رسول پہ فرمان دا ہے اگر اس بندے دی نیت چنگی ہوئے تو میں اس بندے نوں عبادت تمہاروں نہ رکھ دا مولا کمیں فرمان دے ہیں اگر چیرہ نہیں ویکھ سکتا تو پھر ذکر ہوئی یہ نبادہ پھر علی دا ذکر کرنا عبادت علی علی کرنا عبادت اور اسم آزم ہے نام علی خوش قسمت یا علی کیڑا وڈا خوش قسمت او بندہ جڑا بغیر کہیں جھجھک دے بغیر کہیں درد آدھا یا علی تے میں کدی کدی یاد ہونا موڑ بڑھن مجھے تھا او بندہ قیامت دے دے بغیر شرم سار ہو سی تے میری جھنگ دی زبان او بغیر بندہ کوڑا ہو سی قیامت دے دن جڑا دنیا تے نہیں آدھا یا علی قل ایمان علی سبحان اللہ ختم قرآن دا سواب علی دے نا لے اور آخری بات فضائل دی اس لئے پھر ایک محبو نے اٹھے کے سوال کی تا مولا ایک بندہ ایو جی جاتے راندہ ہے یہ تھے سارے دشمن علی دے راندہ مخالف او تے علی دا نا لین کوئی نہیں دیندہ شکھان دے نا لین دے رہو کرار آن دے یہودی آن دے ہر کہیں دے نا لے ہو انہوں نے تکلیف کا ہی نہیں ہوندی تے جے نام علی آن دا ونجے تا ملوم ہوندہ ہے نا دے سارے حب مر گئے او غریب مسکین آدمی ہیں اگر او نا چاہن دا تا مریون دا ڈر رہے ہاں مولا ود او تماروم رہا سارے کہہ فرمین دن او دی بھی اگر نیا چنگا ہے چنگی ہے تماروم نہ رکھ دا مولا ہو کہ میں فرمین دن چہرہ ہی نہیں بیک سکتا ذکری نہیں کر سکتا تا پھر حب و علی ان عبادت محبت علی عبادت یعنی کتنا خوش قسمت بندہ جہنو رہبر علی ملیا اور علی او شخصیت جہاں پیودہ ایمام مادہ ایمام قبر دے باید چھیکڑی گیل پہ کرے ہیں نا فضائل دی پاک فاطمہ بنت اصد والدہ ماجدہ کل ایمان دفناک قبرت بہر پاک رسول بیٹھے پاک رسول قبرتے بیٹھے فرمین دن صاحبہ نے ایک میٹے ہی تھا ہی کھلو میں کچھ پڑھنا ہے چاچی اممہ دیکھو میں آنکھٹھے چلنے ہوں تھوڑی دیر تو بعد حضور ایک کے لئے فرمین دیں ابنوں کے ابنوں کے یا اممہ ابنوں کے چاچی اممہ آنکھو توڑا پوتر امم آئے او جیسے لئے آئے نا نکی رہن تے انہاں کیا کہہ رب ہوک ون نبی ہوک وان قبلت وان اممہ اممہ دہتھین دی آئیے سارے سوالان دے جواب تے امام دے لفتے چاچی اممہ کو یہ دو دو وکھن لگ گئے او میں تاں ہی بارو بے کے دستے تے انہاں دا پتر امام ہے تے انہاں دا پتر امام ہے یعنی ایلی دی امامت دا سوال جدو ماں نو نہیں بکشا گیا تے انہاں کی میں کہیں چھوڑنا ہے تو بہتر نہیں دنیا دو تے نام ایلی پکالا جو سلے پکا ہوئے ہوئے نوہ ناکھنا پا اے دی اور پھر ولایت ایلی نو تے نماز نو اللہ نے لازم ملزوم کر دیتا یعنی بے نیاز دا فرمان دو اے ایو جے واجب ہیں جنان دے چھوڑیت کائی نہیں باقی ستھارے ہاں واجب ہیں چھوڑیتا ہیں بھئی ایڈیوک ہی دا گل کائی نہیں روزہ واجب نہیں بولے نہیں واجب ہے لیکن بیمار نو اللہ چھوٹی دیتی بیمار دی کسمت دی باتے بھئی اوکیڑا بیمار ہے چان چڑانا اللہ بیمار ہے یا صحیح بیمار ہے بارتولت بیمار ہے تا اللہ ریعت دیتی روزہ نہ رکھے بیمار چھوٹی سفر جائے زیتہ نہ رکھے ریعت بن گئی نا بھائی حاج بھی واجب ہے زندگی اچھ ایک دفعہ لیکن وہ بھی حرب بن دیتے نہیں لی منشتتا آئیلہ سبیلا زکاة بھی واجب ہے لیکن اس جھ ریعتے کہ جتنے تائیں نساب پورا نہ ہوئے کنک دا بیڑا بکریاں دا گائیں دا او نساب پورا ہوئے تتا زکاة واجب ہے یعنی سارے ہاں واجب ہیں کائی نہ کائی ریعت بھی ہے بچت بھی ہے دو واجب ہوئے جنہ چھ ریعت ہی کائی نہیں بچت ہی کائی نہیں ایک نماز واجب دنائیں نماز دوے واجب دنائیں بھیلا ہے ایلیم یہ دو بار اسے باتے میں اپنا نوجوانا بچیانتے دور گھتنا ہر مجلت ہے کہ نماز پڑھی کرو کیونکہ نماز ہے ولاع علی نال واجب جسے ولاع علی ہے او میں اللہ نو قبول نماز جسے نہیں او قبول نماز تو پھر میں اسے باتے آنا کتنے افسوس تھی بات ہے کہ جڑا ولاع علی نہیں رکھ دا او تا مسجد دیت تھا میں ہاں دیتے ہیں جب پھر ماری پہ تیجیڑا رکھ دا ہے وہ مسجد دیری ویندہ ہی نہیں پھر شیعت کسے جانور دا نا نہیں سیرت آل محمد دا نا جانگ موک گئی تیجی گیر ڈھال گئی مسائب مالک پنمہور کوئی غم نہ دے تو انہوں پتہ ہے میری دن کی گزر دی پہی یہ ملتان ہے نہ آجتا ہی کدھی آکھے میں در بیکھو توجہ کرو میرا یہ ایمان ہے کہ جڑا گھروں ٹور کے آب آندھا ہے وہ توجہ ہی بیٹھا ہے باقی جڑا روحان دی لفظوں دے انتیاری کرو ماتم دی تے پٹھان دی تے ان کھلو کے پٹھے تو دے گھر تا ہی رو سوتے یہ کچھ بھی نہیں یہ لفاظی ہی ہوندی میرا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا سانگا ہوندہ ہے اتنا درد ہوندہ ساڑھے ذمہ واری ہوندی یہ پڑھنا پڑھان دے معاملش خیانت نو ہوئے کود نو ہوئے مسائبش جھوٹ نو ہوئے اسے باتے میں ساری جنگی قسم نہیں چاہی مجلے سے جو قسم یتا اوچ چاہے جو اچھا شمدید گواہ ہوئے تے جاوات اوچ چاہے جسنو اپنے تے اعتماد نہیں ہوندی قسمتہ سا چاہوں نہیں اساں کئی لٹھا چاڑے جو کئی لہاں کول باقی رہ گئے اعتماد میں پڑھ دے ہی اوہ کو جہ جہا کوئی میں کتاب ہی پڑھنا اس باتے دے میں واری ختم تے میں پیانا جنگ بھوک گئی تے دیگر ڈھال گئی راجنپور میں ایک ویری پڑھ دے پیانا ہوں پنجہ ستن سال اٹھا نہیں گا لے دمیے لے میرا ٹائم آیا آزانہ تو بعد میں تو پہلے مرہوم صابر شاہ رہا پڑھ دے ہوں اور نہ دو بعد میں اٹھے ہوں دیکھ سید ہوندے ہیں اٹھے بابا قادر شاہ بڑھے عزاد آ رہا ہے تے نال ہی باندے ہیں ممبر دے تے کانیچ اوہ آلہ اللہ ہی باندے ہیں سنانالہ جو تھوڑا جا اچھا سن دے ہیں میں یہ لفظ آکے جنگ موک گئی تے دیگر ڈھال گئی اور رون دے بیٹھے ہیں میں کوئی دو چار لفظ ہور بھی آکے ہوں میں درویق کے فرمائے میں لگے ڈھکو صاحب ذرا ٹھہرو میں رک گئی ہوں جنہیں تو سوچ سمجھ کے عادہ پہ ہیں جنگ موک گئی تے دیگر ڈھال گئی مکہ جی آپوں تو سوچ کے پہ آنا ہوں فرمائے میں لگے جنگہ تو ہونیاں جتے فوجیاں برابر ہوں ہیں جنگہ ہونیاں جتے اصلے برابر ہوں ہیں جتے خورد و نوکشدہ انتظام ہر کئی کو پورا ہوئے اے لکھا دا لشکا راتے کل جواناں ادھے کئی اسی سال دے فوجی ہیں کئی تیرہ سال دے فوجی ہیں کئی اوہ فوجی ہیں جی ایڈیٹوری نہیں سکتی پھر ادھے آئیں وہاں دے دریا ادھے ترین دے ہڑن اترے مکہ جیبتو تھی جب فرمائے میں تکیڑا لفظ استعمال کرا اے انہ میں نے فرمایا کہ تم پڑھیا کر ظلم مکہ تے دیگر ڈھال گئی شریفا ایک بات ہے زاکری نے ایک پر اندھی بات پہ پار دیگر پہ کرے نا اقل دی لڑائیاں ساڑے ملک کی ہوں دی ہیں کومہ دی ہیں خاندانی لڑ دے لیکن لڑائی اتنے تائیں ٹوٹ دی رہن دی جتنے تائیں ایک فریق دے مرد جین دی رہن میرے کل زیادہ سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک فریق دے مرد جین دی رہن دی تے جیس گھر دے مرد موکم انجین بات اوے مخالفی آدین ہونے کہنے دے نا لڑنا ہے جننہ نال جنگ آئیو تو موک گئیں ہون بچ گئیں یا بی بی یا بچے انہ نال لڑنا تو بے غیرت دیئے اے والتا میں قسم چاہدہ ہی نا تے جی میں قسم چامنی پوے تا میں اس گال دی قسم چاہ سکنا کہ جزید دا لسکر ڈڈھ لکھ دا جی میری تحقیق ہے میں آپ ہی تحقیق دی گال پہ کریں نا دو لکھ تک میرے پڑھنالے محترم تک ہی چھین لکھ ہی پڑھ دیں ست ہی پڑھ دیں ہو سکتا ہونا کی دا ہی پڑھے ہو سی میں آپ ہی بات تک کرنا میں دو لکھ دا ہی نو ہی پڑھ دیں بار صورت اگر ڈڈھ دو لکھ ہی ہوئے تو مقابلہ ہی تا بہت تیرا اے میں سرور لاج ملتان دے چھوڑا زہیدی صاحب دے کو پوچھیا سان اکتر دی گا لے یہ تھا ہی مقصوصی ہے پکد الباشن سرور لاج ملتان میں زہیدی صاحب قبلہ تو پوچھیا اللہ نے مغفرت فرماوے میں کہا کبلہ اے اے اندہ تا ستر بہتر بندہ اے لکھ دو لکھ کیونکہ زہیدی صاحب فرمایا میری تاکیق ویتنی ہے دو لکھ تک یہ دو لکھ کیوں آیا ہے بہت تیر دیمک انہوں نے فرمایا بیٹھا یہ کتابوں میں باتیں نہیں ہوں دیا ہمیں وقل ہو دیا یہ صرف عباس کے لیے دو لکھ آیا صرف عباس کے لیے چونکہ سفین میں جنہوں لوگوں نے عباس کو دیکھا تھا اس وقت عباس بچہ تھا اور پتہ نے کتنے فننار کیے تھے اب عباس کی جوانی تھی اس گلدی قسم چاہ سکنا کہ اس دو لکھت یا نو لکھت یہودی کوئی نہ سکھ کوئی نہ دو ترہ منٹ تو بعد میں دو فین پڑھتا کرار کوئی نہ سکھ کوئی نہ کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ ان پڑھ دیتا آلی اون وولی اللہ نہ ان پڑھ دیتا ان پائن ٹائم جماعتوں ہونڈی ہیں میں آن پڑھی بیٹھا اے خود ملون جماعت کریں دا ہرمی جماعت کریں دا بکر بن وقت اس سارے لائن پائن ٹائم نمازیں ہونڈی ہیں قرآن دیتا تلافتاں کر دیئیں کئی اور لانتی ہیں یا تیر مرندیاں آیتاں پڑھ دیئیں نائن پڑھ دیتا آلی اون وولی اللہ اس نے نا رو بیا نا پیٹیا نا داد رات نا دھیان نا لائکہ جلو سنجھ بنییا کو جو رتی غیرت دیچہ کریں دے کلمہ تا محمد دا پڑھ دے ہی آن نا ان پڑھ دے تو پھر ایک ایلیون ولیولہ نا ان پڑھ دے واقعی تا کلمہ صحیح تھا لا الہ الا اللہ فاہدانیت دیگوائی دین دے محمد الرسول تے اے وی انہیں کملے کین ہیں اے وی سارے انہوں پکا جوڑیاں بچ گئیاں اے رسول دیا دیاں اے عام بی بیاں نہیں اسے پاک محمد دیاں نوہا تے دیا ہے میٹن کر کے آدھے چاپ کہ جنگ آئی مردن آل او مک گئیں ہون بچ گیاں نبی بیاں تے بچے انہوں با عزت مدینہ پہنچا ہو چا اچھا چلوں میں آنا مدینہ تدورا اورت بھاویں خریب بندی ہوئے تے بھاویں امیرہ دی اسنو پیکی نگری باؤں پیاری لگ گیا با میں چھوٹی یہی بھینی کیوں نو ہوئے پیک کی بھینی نی آورا تنو پیاری لگ دی مدینہ دورا چالیاں میلنے تے پیوہ دی نگری آئی نجف اشرف اے پیک کی نگری آئی ادھے چا پہنچنے دے لیکن نہیں نہ مدینہ نہ نجف میٹن کی تی نے چھویاں جرنیلہ عمر بن سعید دے قیادہ تے چھو اے سارے ویچ بیٹھن تے میٹن پہ یوں دی بکر بن وائل دے خیمے دے باہر ہوں کافی لوگ پتہ نہیں ہوں بکر بن وائل کہہ لانتی یا بندہ مطالعہ کرے یا کوئی پڑھانا دے تھے اے اوہ حرام زادہ جس غازی باس دا کھبا بازو کلام کیتا ہے سجد جس کیتا ہے اوہ دا نائے تو فعل بن حکم دے کھبا بازو اس ملعون کیتا ہے بکر بن وائل اے دے خیمے دے باہر میٹنگ پہ یوں دی یہ دی بیوی اندر میٹنگ سن دی بکر دی بیوی اوہ قبیلہ وائل دا سردار خالد بن یا یا جہ دی یہ دی یہ تے آقا مازندرانی نے اس مستور دا نا آئلہ لکھا آئلہ بنت خالد تے اس ملعون دی بیوی یہ بکر بن وائل دی اے ساری میٹنگ سن دی رہی ہے اے میٹنگ کر کے اٹھن تے مستور دے دلش مظلومہ دی محبت پیدا تے میرے شریفوں ڈھیل نہیں لگ دی جہا رب دلو سید دو گئے نا میری قوم دے بچیاں نہیں پتا ہے کہ ہور ساری رات جہنم دے کنارے دیا تے بعد جہا رب دلو سید دوشتہ جہا پار دے ہوندہ ہی نہیں آیا جیسے لے حسین ہانا لائیا اے دے دلش مظلومہ دی محبت پیدا ہونے اپنے خیمے کی ٹردی ودی تے دکھی بندی آرہات مالک کے ودی آدی یہ وے کائنات دیا مالکا تُو کیڑا سا بے رہے میرا اللہ تُو کیڑا حوصلہ دا مالک ہیں اے کمینی قوم اجا ظلم تو نہیں رجی جو اے ڈا وڈا ظلم ہے ہور کرو ہیں ہوندہ میرے اللہ اناتے کو پتھنا دا مین و سا اے غرقو ونین بمئے میرے شوہر دے وطا دیئے کچھ میں مدد کرا فرمائے اکلی عورت کے کرتے بھی نہیں وزین اس خیال آیا سارے خیمے جرنیلان دے انہیں دیاں عورتہ ہیں تو نال ہیں یہ عورتہ عورتہ ہیں تو جو دیاں بھینہ ہو دیاں میں تو تری چون نال ملے نہیں چار ہو گئیوں سے تو ہور کچھ ہوئی نہ کرا دے نہ اجڑی ہیں دا پردہ تا بچا ہی نہیں بھلا ہونے میں کدھی کوئی لفظ نہیں آکھا مجلد البتہ دعا میں ہر مجلد مگنہ او اپنے تے واجب سمجھے نا پرانا نوکہ رہا مظلوم دا دعا اے مگنہ کی جیس دور سون کے روندے ہو مظلومہ دی داستان میری دعا اے نہیں اللہ تونہ اپنے غمہ تو محفوظ چنگی نو کی جی بکیل ماری بکیل مار کے تے اپنے خیمے دے بہر نکلی انہا دے نال گاڑھ ماں خیمہ حسین بن نمیر دا اے سنو تا میری قوم دے بچے یان دے اے اور ملعونے جیس مظلوم دے سونے پتر نوزین پلائے او دی بیوی نو بارو کھلو کے سدیہ سا حسین دی بیوی نو آئیلہ نو میری بہن میری گیالتا تون او ٹھے تاریخ دا سیننا محنت کریننا بڑا مطالعہ تی واتا اپنے بچے نو جوانا نو تاریخ سنیننا بچے جیس ہر مل دی بیوی نو اے دا نا لکھویا کتابی چھے نو را صرف اسے ہکے دا نا آئیں نو را ہر مل دی بیوی میری بہنے گلتا تون او بھی آگئی باہر دتو تریخ خیمہ سالے بن واب شامی اسم کوئی نہیں جاندہ اے راکھ ماں جنگاوارا جزید دا اسم وہ سے لے بھیجین دے ہیں جدہ کوئی کامیاب نہ ہویا اے ملون آئے ہویا خصوصی طور دتے کر بلا دے شو تی جسے لے شہزادہ کاسم نے چارے مارن ارزدک دے پتر اور نامی گرامی جا جنگاوارا اسے لے عمر بن سعید اس ملون نو اک ہے اور تون چھڑا روٹیاں کھاوارا تے بیٹھا نام برا اور نکا جی اببال تباہی کی تھی کھلو تا تے وانجو دے مقابلش اے ٹوڑے آئے گھوڑے دتے اے تے گرد ہانا لائے ہویا تے مو جو جگو وہیں دا انداش سراب دیں تے ادھے جنابِ عباس سجا سبق دیں دے کھلے ہیں جنابِ قاسم نے ایسے رکاب تے دور گھت لگام ایسے پاسے رکھ لڑائی پہلی تے ہوئے دید آخری تے ہوئے ادھے وہ نکلیا پروں ملون تے ڈٹھا جنابِ عباس پہلے تا تھوچے ہیں تے پھر میں نے ایڈا نامی گرامی پلوان ہے اس بال نال کے لڑنا توہین ہون دی آئی نامی گرامی پلوانا نہیں بالا نہ لڑنا اس بچے نال نہ لڑنا کہ ناہی بے پاسے پہلے دو سی لیکن یہ سدہ لگایا ہے ملون شہدہ دے دے گے تے ادھے آنکے للکارے آس مالکہ یا سبھی یعبہ لاتا ہے انہوں کے تو ساڑے بندے ماری کھلوتا ہے اسے لے جنابِ عباس چھوٹے ٹبے تے کھلے آئے ہیں بھج کے لتھے ہیں مظلوم دے پیرانتے ہاتھ رکھا دا ہون میں بھیجو سالے داتے میرے پتر دا جوڑ کوئی نہیں میرا کاسم بالے او گرگے کو ہنے بسم اللہ مالک توڑے ہی بات کرو اللہ توڑیاں دعائیں قبول کرو نو منٹ راندین میری ٹائم میں چھوڑا ایک لیری سائی کر لاؤ چنگی تر ہو مینو آپ نے سائی کرنی پاندیا جو اگر دی تاکت نہیں میری یوانی آلی تاکت ہندی پانچ پانچ منٹ دی نسر مانو تو نہیں نایتے کرم نما دی بھین بھیرام آدی یہن دین آرماری سنگ پاتھ رہے ہیں اس سدی آو سنسال ہے دی بیوی حرمیل دی بیوی حسین دی بیوی انہاں ترین آنوان کھلا رہے ہیں اپنے خیمے دی اوڑ دیر کر کے چونکہ اس چھوٹ کے کرنا آنا سارا کام بے بیکھے کوئی نہ لیکن وہ تا ملون ہو دے ہیں خوشی ہے جمعہ مرین دے مظلوم دے قتل دی خوشی ہے انہاں ایدے کیا بیکھنا اس انہاں ترین آل دوترہ گلہ کی تی ہیں یڑیاں میں توانا سننے ہیں نا تھوڑا جی تھوڑی عبادت ہوش آئے میری یہاں پہنو جانگ ڈٹھی نے کدیس زندگی بھر بھائکے نہ پڑیا انہاں مجبوراں نہ کھلو سکتا تلو پہر کم دن مولا تو مافی مانکے مسائب بیٹھا پڑنا خورسی تے بھائکے ورنہ میری زندگی گودھر گئی کدیبائی کے نام انہاں سنینی مافی دے اسی مجبوری ہے آئے میری یہاں پہنو جانگ ڈٹھی نے ایترے ہی آدھی ان بڑی ڈٹھی بی بی بڑی جانگ ہوئی ہے نا بڑھے مارن جوان مارن انہاں تیرہ تیرہ سالہ دے شازہ دے مارن دے نالے تس سے بارن او میری غیرت مند کام جہور مل دی بی بی ایت دو آدھو ایک کہاں دیں اللہ برباد کرے میرے شوہر نو اس بال نو مارے جڑا ماہ نو مائن ایڈیاں بالا نو تک کئی مذہبے چھی کوئی نہیں مریندہ او میرے نوجوان پتراؤں اللہ توڑیاں زندگیاں دراز کرے ایسے کھور گلوی کیتی ہے میں او دی گلد آیا نہ کرا انہاں نو ایک کہاں دیں ایترے خیمے جو تیر کمان لائی تیر لائے کے نکلن لگ گئے میں پوچھے آئے وی وڈیا جنگ آبرا وی وڈیا تیر اندازہ ایت دس ہی منجے آئے ایتیر جنگ اچھکیڑے حیوان نو مارنے ایترے ایرانو کیا دیاں کیوں پر جائی ہو تیر فزنیا تھڈیا پر کیا دیا شکر جبال نو پیو کابو کر گیا اگر کابو نہ کریں دا تا بچہ او دائیں منجے آئے ایتیر منجے آئے میرا بارماء کا اپنے محبان تا گوابانے جیڑا تیرے دادے مظلوم دے غم میں سے رو رہا ہے ایک سیکنٹ تھوڑا جا آسلا تھوڑا جیسائی کرو تھڈیا بار کیا دیا جیڑا کچھ ہونہ او ہو گیا ایک ذریعی تھوڑیا مولا توڑی عبادت قبول فرمائے جیڑا کچھ ہونہ او تو ہو گیا ہون ایک ہور ظلم کرو ہیں اور مردی بیوی تھڈیا بار کیا دیا ہائیں بھر جائی کو ظلم رہ گیا جیڑا نہ ہور کرنا تھڈیا بار کیا دیا جی آ ہون میٹیں کی تیئے کمینے لٹو ہیں زہرہ دیا 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 کہ انہ دریا کوئی نہیں ہو وڑیاں پرددار ہیں ہون ایک ذرا اگلی گل غربت دی چونکہ سب شرفہ بیٹھے ہو صاحبے سمجھ بیٹھے ہو کتنی غربت اولاد حلیدتے جیسے یہ سب کہنا جیسے ہونہ کیے کریے اے تھڈیا بار کیا دیا میرے نال لگیا ہوں ہسیں آئیں جرنیلان دیا بیویاں ہسان لڑنا نہیں ہسان تلوانا نہیں چاہنیاں سیرے وائن کے کھلو رانیاں خیمے دے دارتے تے لٹن تلوانا آمنا بڑیاں نہیں آمنا جیسے کمینہ گا نیڑے آوے پہلے توں اگو کے آکے ہٹوانج میں حسین دی بیویاں توں آکے میں حرمل دی بیویاں میں آکسہ میں بکر دی بیویاں انہاں دے ناں دا رو پوزیوں دفع ہوئے سے انہاں بیچاریوں دا پردہ بچویش حال ہو خربت ٹوڑیاں تا چاہ رہے ہیں اللہ توڑی عبادت قبول فرما رہے ہیں ٹوڑیاں تا چاہ رہے ہیں ترائے کھلو رہی ہیں بی بی ہسا ہون سوچے ہیں ساڑے شوہر پہ ہوں سالے میں ہسا ہون دے گئیوں سے تو سانو مار چھڑے ہیں تو نراض انہوں ہے ستا نہیں آسکتی ہیں ٹھڑیاں بھرکیا دی ونجھوں اللہ نے صحفیوں مری تو مہیں مجھنا ہے اور واقعی مری گئی میں آپ پڑی بیٹھاں سویر اس ملون مار چھوڑیا مری تو مہیں مجھنا ہے پر میں انہیں انجھ نکل آئی ہیں جو میں ہور گیا ہے ہون مرسہ ہی ادائیں جیسہ ہی ادائیں اکل ہیان کھل ہی خیمیں دے درد اے حرام زادہ آیا زجر بن قیش اسم کافی لوگ نہیں جان دے کیڑا لانتی ہے اے اے حرام زادہ آیا اے شریف آؤ جیس پہلا مطھر پتھر مظلوم دے مطھش ماریا تے مظلوم دی پیشانی پھٹ گئی آئی تے داڑی رتنال رنگین ہو گئی آئی اے اے او ملون ہے اے نیڑے آیا دروازت اگاو کیا دیئے کونے تے کدھی آیا ہیں آدم زجر بن قیشان تے لٹین آیا ہیں جو شنال بے کیا دیئے میں اندر نوڑن اندس لائین آدھا توں اون اندر تھنڈی ہے پہیان سینی لفظ ان اندر میں اندر نوڑن اندس لائین آدھا توں کونے نا دی امدادن آدھی توڑے جرنیل دی بیوی کیڑا جرنیل بکر بینو واہر آئے روین دیئے گل کونے شیعانو دوے پاسے موں کر کے آدھے بھر جائی اگموں ہٹواں انسانو تے رایا ہے شنیا ہو جدہ حیاء دا نام آیا دی اللہ خلانہ تے بغیر تا میرا حیاء کرہنا ہے تے اندر زہرہ دیا تے اندر او بھیویاں بیٹھیں ان جنہا دا سورہ جایا کی تا یا عیب یا عیب سبحانہ سبحانہ ایک سیکنٹ تری ایک سائی کردھو تے آخری وینڈ سنو آخری وینڈ سنو تے وقت تُس ہی میں ان دعا فرمی جائے میں تو انگاہ کرے تھا تے میں آپ نے عزیز ان ٹائم دے ہوں آخری وینڈ اندر داخل ہوئی مجھے دیکھ کر بیبیاں دہل گئیں ایتھے ایک بچ لفظ ہو رہی ہیں لیکن ایک تا ان ٹائم نہیں تے دعا میں آپ ہی تھک پیاں اندر جیسے لفڑی ہے نا آدی دعا مانگیاں مو یا میں انہی ہوا یا مر بنیا چمویش مستور بیٹھی گول داریج ساریاں دے وال کھلے ہیں تے ریتے چھت بیٹھی ہیں مرے ہیں دیاں تے ہک دے انہوں بیٹھی ہیں دیاں ہونسی کدے بنیاں شاڑا ریا جو کوئی نہیں کدے بنیاں مجھے دیکھ کر دہل گئیں بی بیاں گھبرا گئی ہیں اس جلدی ہاتھ سے جوڑے ہیں ہاتھ جوڑ کے آ دیئے ڈر ہو نہیں میں ہاں دشمن بی بی نہیں لیکن میں انہوں سے رات مستقیم لب گیا تے وقت بہت تھوڑا ہے بار ہوا ہے کھلے لٹھیں میں انہوں جلدی دتھو تو آڑے جو زردار بی بی کیڑی ہے ساریاں اشارہ کیتا ہے مخدومہ شامد اللہ مالک دینوں سے لے بی بی زانوں ہاں تے سر رکھی اب موہ بیٹھی ہے آخری لفظ اب موہ بیٹھی ہے نہ اچھا بولی ہے نہ ہاتھ پکڑی ہے بڑے اترام ناریں اٹھموں کر سردار تسیوں سینہ دیا دیگر تائیں میں ہاں مو جتنے تائیں میرا غازی زندہ رہا ہے میرے تلار قائم رہے جلدہ لائے گیا ہے میرے ناؤں پھرا مری ہے ہون میں غریباں میرا کوئی نہیں ریا بی بی میں دشمن دی بی بیاں اوہ بار ہوا ہے کھلیں لٹیں ذمہواری چاہیاں جو کو جو سی لائیس حکم دیو بی بیاں اوہ دیم انتے میں کتیاں دا مو بند کراں آدھی اے قربان ونیاں کے ڈیشان دی مالک نہ اٹھئے نہ بولیے صرف زانوں ہاں تسر چاک ایک ایک مسطور دے ڈٹھا چمٹ مسطور دے ڈٹھا صرف ساریاں اٹھیاں کھلیں جو جو سی لائیس سر چاہیاں چاک چمٹ مسطور ڈٹھا مالک تو عبادت قبول فرماوے مولا بانی آنے مجلس درشکو مالش برکت دے